دوستو مصری تحزیب کے بارے میں جتنا جانا جائے اتنا کم ہے مصری تحزیب جو کہ ہزاروں سال پرانی ہے لیکن اس کے باوجود اپنی روایات پیرامیرز اور فیراؤن کی ظلم و ستم کی وجہ سے پوری دنیا کی زبانیں زد عام ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مصری تحزیب کے بارے میں ایسے ایسے دلچسپ اور شرمناک حقائق بتانے والے ہیں جن کو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اس لیے آپ سب دوستو سے گزارش ہیں کہ اس ویڈیو کو اند تک پورا لازمی دیکھئے گا کیونکہ آپ آج کچھ ایسا دیکھنے والے ہیں جسے آپ نے آج سے پہلے کئی نہیں دیکھا ہوگا دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پیار و محبت کے معاملے میں مصر کے لوگ بہت عاشق مزاج ہوا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلق بنانا مصر کی ایک بہت بڑی روایت ہوا کرتی تھی مصر کا بہت ہی اوپن مائنڈڈ ماحول ہوا کرتا تھا جسے جو پسند ہے وہ اس کے ساتھ ناجائز تعلق بنا سکتا تھا یہاں تک کہ باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ اور بہن کا اپنے بھائی کے ساتھ بھی انتہائی شرمنات ناجائز تعلق بن گیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ یہاں انوائٹڈ پرگننسیز کی وجہ سے ناجائز بچوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہونے لگا لیکن دوستو آپ کو یہ جان کر ازہد حیرت ہوگی کہ یہاں کے لوگوں نے اسے رکنے کے لیے سینکڑوں سال پہلی ہی ایک ترکیب نکالے دی یہاں کے لوگوں نے ایک ایسا پیسٹ بنایا تھا جو پرگننسیز کو رکنے میں بہت مفید ثابت ہوا دوستو ان لوگوں نے تین چیزوں کو ملا کر ایک پیسٹ بنایا جس میں شہد، مٹی کی لیپ اور مگر مچ کا گوبر شامل تھا یہ لوگ ان تین چیزوں کو ملا کر ایک ایسا پیسٹ تیار کرتے تھے جس کا سراغ آج تک سائنس بھی نہیں لگا پائی دوستو یہ پیسٹ لڑکیاں لڑکوں کے نزدیک جانے سے پہلے استعمال کیا کرتی تھی اور کہا جاتا ہے کہ اس پیسٹ کی وجہ سے لڑکیاں انوائٹڈ پرگننسیز کو رکنے میں کامیاب بھی ہو جاتی تھی دوستو آپ خود ہی اندازہ لگائے کہ ان لوگوں نے بنا سائنس کے کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر لی تھی بہرحال دوستو ہم آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ اس طرح کا پیسٹ بنانے کی کوشش ہرگز مت کریں دوستو آپ کو یہ جان کر از حد حیرت ہوگی کہ یہاں پر بادشاہوں کے ساتھ نوکرو کو بھی دفنایا جاتا تھا جی ہاں مختلف روایات سے یہ بھی سامنے آئی ہے بات کہ یہاں کے بادشاہوں یعنی فیرون کی ممی کے ساتھ ان کے نوکرو کو بھی زندہ دفنایا جاتا تھا یہ لوگ پہلے ان نوکرو کے سر پر کوئی چیز مار کر انہیں بےہوش کرتے تھے اور پھر دفنا دیتے تھے یہ لوگ موت کے بعد کی زندگی کی بہت فکر کرتے تھے ان کا ماننا تھا کہ موت زندگی کا اختتام نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایک حصہ ہے جس کے بعد زندگی کے ایک نئے دور کی شروعات ہوتی ہے اس لیے جب وہ اپنے کسی بادشاہ یا شاہی خاندان کی ممی بناتے تھے تو اس کے ساتھ نہ صرف استعمال کی جانے والی تمام چیزیں رکھتے تھے بلکہ چند نوکرو کو بھی اس کے ساتھ ہی دفن کرتے تھے ان لوگوں کا ماننا تھا کہ پنر جنم ممکن تو ہے لیکن اس عمل کیلئے انسانی جسم کا ایک خاص حالت میں ہونا ضروری ہے دوستو یہ لوگ ممی بنانے کیلئے مردے کو پٹھی باننے سے پہلے اس کے جسم کے تمام اندرونی آزا کو نکال لیتے تھے مردے کا دماغ اس کی ناک سے نکالا جاتا تھا اس کے بعد ان تمام آزا کو ایک برطن میں رکھ دیا جاتا تھا لیکن اس مردے کے دل کو نہیں نکالا جاتا تھا کیونکہ یہ لوگ دل کو روح کا حصہ مانتے تھے دوستو مصر کی یہ فرغون موٹے ہوا کرتے تھے ویسے تو مختلف موویز میں مصر کے فرغونوں کو پتلا اور تندرست دکھایا گیا ہے لیکن ممیوں پر کی گئی ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ فرغونوں کی کمر چھوڑی ہوا کرتی تھی اور ان کی خوراک میں شراب، شہد، بیر، بریڈ اور زیادہ چینی والی چیزیں شامل ہوتی تھی دروری سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ ممیوں کو ٹوٹ پیسٹ کے ساتھ ہی دفناتے تھے اور یہی وجہ سے ٹوٹ پیسٹ کا ایجاد بھی ہوا تھا اس سے پہلے لوگ مختلف درختوں کے ٹہنیوں کے میں سواک بنا کر استعمال کیا کرتے تھے دوستو مصری لوگ ٹوٹ پیسٹ بنانے کے لیے بیل کے خوروں کا پاودر اور جلے ہوئے انڈی کی راک کا استعمال کرتے تھے دوستو مصر کی یہ لوگ بہت زیادہ ہنرمن اور ریاضیدان بھی تھے انہیں حیرت انگیز امارتیں بنانا آتا تھا انہوں نے میڈیسن اور کاسمیٹکس بنائی ان کا اپنا کلینڈر تھا ان کے اپنے میوزک انسٹرومنٹ تھے انہوں نے بڑے بڑے شپ بنائے انہوں نے ایسی بہت ساری چیزیں اجاد کی جو ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں جیسے ٹوٹ پیسٹ، کلیم، تالا اور چھابی دوستو مصری تحضیب میں ایک حکیم صرف ایک ہی بیماری کا علاج کیا کرتا تھا اور ان مصری بادشاہوں کے پاس ہر بیماری کے لیے الگ الگ سے حکیم موجود ہوتے تھے دوستو پرانی مصری تحضیب میں بلیوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی شاید آپ یقین نہیں کریں لیکن وہاں پر بلیوں کی پوجہ کی جاتی تھی وہاں پر تقریباً ہر گھر میں ایک بلی ضرور موجود ہوتی تھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ان بلیوں کو خوب سجا کر رکھتے تھے ان لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں بلی ہے تو پھر سمجھیں کہ آپ کبھی غریب نہیں ہوں گے اور جب بھی کوئی بلی مرتی تھی تو اس کے غم میں سات دن تک سوگ بھی منایا جاتا تھا دوستو اگر بات کی جائے عورتوں کے حقوق کی تو مصری تحضیب میں عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے گئے تھے جی ہاں دوستو آج کے دور میں بھی دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں کی عورتوں کو مکمل حقوق نہیں حاصل لیکن ہزاروں سال قبل یہ کام مصر نے کھر کے دکھایا تھا مصری تحضیب میں عورتوں کا یہ حق بھی دیا گیا تھا کہ وہ اپنے نام پر پراپٹی خرید سکتی تھی اور اس کے علاوہ وہ اپنی پسند کے جس مرد کے ساتھ بھی چاہیں شادی کر سکتی تھی اور صرف اتنا ہی نہیں اگر شادی کے بعد اسے اپنے شوہر سے کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ اپنی مرضی سے اپنے شوہر کو چھوڑ بھی سکتی تھی دوسری مصری تحضیب میں عورتوں کو جسمانی طور پر مردوں کی نسبت کمزور تصور کیے جانی کی وجہ سے فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا تھا لیکن فوج کے علاوہ ان عورتوں کو مردوں کے برابر تمام حقوق حاصل تھے دوستو اب ہم آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سالوں پرانی یہ مصری لوگ واقعی ہی کتنے زیادہ ایڈوانس تھے دوستو یہ جو فلم سٹار آپ کو کلین شیو میں نظر آتے ہیں حتیٰ کہ اپنے باڑی کے بال بھی صاف کر لیتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مصر کے لوگ تو یہ کام صدیوں پہلے سی ہی کرتے آ رہے ہیں جی ہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا پرانے مصری دور کے لوگ اپنے جسم پر بالوں سے سخت نفرت کرتے تھے یہاں تک کہ مرد اور عورتیں اپنے جسم پر آئی بروز کو چھوڑ کر اپنے جسم کے ہر بال کو صاف کر دیتے تھے دوستو کہا جاتا ہے کہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ وہاں کے لوگ صاف صفائی کو لے کر بہت زیادہ جنونی تھے یہاں کے لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر جسم پر غیر ضروری بال ہیں تو مطلب آپ انسانیت کے نام پر قلنگ ہیں حتیٰ کہ وہاں کے مرد اور عورتیں اپنے سر کے بال تک منڈوا لیتے تھے پھر تھے اس دھوپ کی وجہ سے انہیں نکلی بالوں کے وک پہننے پڑتی تھی یہ لوگ وک کو بھی ٹوپی کی طرح استعمال کرتے تھے دوستو مختلف روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں عورتیں بھی صرف انہی مردوں کے ساتھ کوئی رشتہ بناتی تھی جن کے بال نہیں ہوتے تھے دوستو مصری لوگوں میں ہنر بھی کھوٹ کھوٹ کر بھرا ہوا تھا آپ کو تقریباً ہر دیوار پر ان کی کلاکاری دیکھنے کو مل جاتی تھی دوستو کہا جاتا ہے کہ آج بھی مصر میں کچھ جگہوں پر آپ کو ایسی نکاشیاں دیکھنے کو ملیں گی جن کو دیکھنے کے بعد آپ کے حوش اڑ جائیں گے جی ہاں دوستو اس دور کے لوگ بہت زیادہ ہنر مند ہوا کرتے تھے اور اس کلاکاری کی وجہ سے انہیں بادشاہوں کی طرف سے بے تہاشا قیمتی انامات بھی ملا کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ مصری عورتیں بھی زیادہ تر صرف اس انسان کے ساتھ کوئی تعلق یا رشتہ بناتی تھی جو ہنر مند ہوتا تھا دوستو ان لوگوں کے ہاتھوں کی کچھ ایسی کلاکاریاں بھی ہیں جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور صرف ان ٹیک کلاکاریوں کو دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ مصر کا سفر بھی کرتے ہیں ان کی ایک ایک دیوار پر کی گئی کلاکاری کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی ہم ان سے بہت پیچھے ہیں دوستو آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ مصر میں میک اپ کا استعمال کرنا منع تھا لیکن یہ لوگ سرمے کا استعمال ضرور کرتے تھے ان کا ماننا تھا کہ ہرہ اور کالا سرمہ ان کو سورج کی کرنوں مکیوں کو نقصاندہ چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے دوستو مصری تہذیر میں بنائے گئے اتنے بڑے بڑے پیرامیرس کی تعمیر بہت مشکل کام تصور کیا جاتا ہے جن کا نام ان پیرامیرس کی نیچے مارکوں میں لکھا ہوا نظر آتا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ رویل نیکرو پولیس بیلنگ پر کام کرنے والے ملازموں کو ان کے حصے کا اناج نہیں ملا تو انہوں نے ساتھ والے مندر میں جا کر پناہ لی اور کام کرنے سے منع کر دیا اور اس طرح شروع ہوئی دنیا کی سب سے پہلی ہڑتار جی تو دوستو کیسی لگے آپ کو ہماری آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو کمنٹس باکس میں ہمیں بتائیے گا ضرور اور اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا